السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو آج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دوسری سہری ہو گئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں سہری کی تو یہاں پہ جو ہے میں گونت ریو آٹا ابھی ٹائم تھا کافی لیکن اس کو جو ہے نا ایک دو گھنٹے لگتے خمیر ہونے میں جیسے پیزا کی آپ دو بناتے ہیں اس طرح آٹے میں میں نے ڈالا تھا نمک اور گھی دو چمچ بھر کے اور جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا آدھا چمچ ایس جس سے جو ہے نا خمیر بنتا ہے آٹا جیسے پیزا کا آٹا پیزا کا دو بنتا ہے نا اس طرح کے کا تو یہ میں نے گونت کے جو ہے نا یہ سائٹ پہ رکھ دیا تھا پھر جو ہے نا تقریباً دو گھنٹے جو ہے نا اس کو رکھنا پڑتا یا ایک گھنٹے مطلب جتنی گھرمی ہوگی اتنے جلدی یہ جو ہے نا اس کا بن جاتا ہے پھول کے اس کی دو تیار ہو جاتی ہے خمیر سے تو گھرمی ہے اسی لئے نارمل پانی سے آٹا گوندہ تھا ورنہ سردیوں میں گرم پانی سے تو یہ ہے نا کہ ہم سہری میں جو ہے نا اس کو کھاتے ہیں پاراتھے وغیرہ جو ہے ہم نہیں کھاتے اگر باہر سمانگ والی تو نان تو یہ جو ہے نا میرے حزبن شوق سے کھاتے ہیں تو ان کے لئے مجھے بنانی پڑتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ بھی بنایا تو یہ بہت مزے کی بنے کی یہ تو نمک ڈال کے بناتی ہوں ایسے جیسے بریٹ ہوتا ہے سمپل نارمل نمکین وہ آپ جاہیں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے پی سیوی چینی ڈال کے تو میں نے پتی لکھ و غرم کر لیا تھا ہلکی آنچ پہ پھر جو ہے میں نے اس کو جو ہے نا اس کی روٹی ٹائپ کی بنا کے موٹی اندر ڈال دیا تھا ڈالنے کے بعد جو ہے نا ہلکی آنچ کر کے جو ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول گیا تھا نیچے والی سائیڈ اس کی جو کہ وہ پک گئی تھی پک کے پھول گئی تھی اور یہاں پہ جو تھے میں نے انڈے چڑھا دیئے تھے کہ بس جلدی سے انڈے بھی بن جائیں گے تو ہم جو ہے سہری میں جو ہے نا یہ والی چھپاٹی کھاتے ہیں اور دوسری بات یہ یہ بہت ہی جو ہے نا فائدہ من اور جو ہے نا آپ اس کی کشمش جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے نا میں گلاس میں بھارا ہوا پانی اور اس میں نا کشمش جو ہے نا دو مچھی جو ہے نا اس کو بھی وہ دیتی ہوں اور اس کو نا رکھ دیتی ہوں سائیڈ پہ جب ہم سہری ویری کل لیتے ہیں تو پھر اس کو کھاتے ہیں اس کے بہت ہی فائدہ ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن گئی تھی پھول کے تیار ہوئی تھی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا سالان گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ویسے ہم سالان نہیں کھاتے آج جو ہے نا دل کر رہا تھا سالان کھانے کو تو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ادھر چائے بھی بن گئی تھی اور سالان بھی گرم ہو گیا تھا تو میں نے پلیٹ میں نکال دیا سالان ویسے نہیں کھاتے کیونکہ جو ہے نا زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے زیادہ کھاؤ تو دن کو بس بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے ہلکا پیاس بھی لگ رہی ہوتی تو ہلکا پھلکا ہم کھاتے ہیں نورمل چائے اور جو ہے انڈے اور یہ میائی جیم وغیرہ کھا لیا کھا لیا اس کے ساتھ یا نان کے ساتھ سالان کھا لیا مرنا تو نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہچی بنی ہے جیسے بلکل کیک کی طرح بریٹ جیسے بنتی ہے اس طریقے کی یہ بنی ہے گرم گرم بناتی ہوں یہ میری حسن کو بہت پسند ہے اس لئے میں نے یہ بنائی تو پھر جو ہے میں نے سالان بھی گرم کر لیا تھا آج جو ہے میں نے سالان کھا اور یہ چائے چائے نہ ہو تو نہ افتاری نہ سہری بلکل مزہ نہیں ہے چائے کے بغیر یہ چیزیں ایک طرف اور چائے ایک طرف میں تو جو ہے سہری پہ سب سے پہلے چائے جو ہے نا وہ بناتی ہوں اور مگ میں بھر کے اپنی چائے جو ہے نا لے کے رکھتی ہوں تو میں نے جو ہے نا یہ سالان پھر جو ہے تھوڑا سامویل ایک تو دے دیا تو زیادہ کھایا نہیں جاتا تو بس تھوڑا سا یہاں سے بھی میں نے تین چار نوالے لیوں گے باقی ایسے چھوڑ دیا تھا تو بس یہ تھی ہم ہماری سہری آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو تھی جو میں نے بنائی تھی یہ بہت ہمارے ادھر گل گل میں بنتی ہے چھوپٹیز کا نام ہے چھوپٹی بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اگر آپ لوگ بناتے ہیں اگر آپ لوگ بنانا چاہے تو اس میں چینی ڈال کے بنا سکتے ہیں پسیوی چینی جیسے میں نمک ڈالتے ہیں اس کے بغیر آپ اپنے کونٹوٹی کیس آپ سے پسیوی چینی ڈال سکتے ہیں باقی نمک تو نہیں ڈالیں گے اگر آپ کو چینی چاہے گی ایسٹ اور جو ہے نا آئل جیسے نہیں ہوتی گھی جو ہوتی ہے باہر جو نارمل ملتی ہے جسے پراتے بنتے ہیں وہ چمچ دو بھر کے ڈال دیں آپ تو یہ دیکھیں کپی نرم بنی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور گرم گرم ہوتی ہے گرم گرم بنا کے آپ کھائیں ہم ناشتے میں زیادہ لیے کھاتے ہیں تو بس یہ میں پھر سالن تھوڑا کھا دیا تو یہ چھوپٹی جو میں نے بنائی تھی پھر اس کے ساتھ تھوڑے سی ملائی لی لی تھی یہ کھالی تھی تو بس بین بھی زیادہ نہیں کھاتے بس اگلے بوائی لنڈے یہ ملائی جیم کھا لیا کھا لیا ورنہ تو پھر سالن وغیرہ نہیں کھایا جاتا کیکہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے نارمل سا تھوڑا سا جو ہلکا فرکا کھالو تو آپ کو دن کو جو ہے نہ پیاس لگتی نہ بھوگ لگتی ہے تو یہ چھوپٹی جو میری امی کو پسند ہے تو میں نے آدھی ان کو دے دی تھی باقی جو تھی چائے ہماری ختم ہو گئی تھی ہم نے جو ہے سہری کرنی تھی تو یہ سامان جو تھا میں نے سوچا جلدی جلدی اٹھا لوں اور یہ فروت چار بچیوی تھی تو میں نے ہزبین کو لاکے دے لی تھی کہ آپ کھا لیں تو وہ بھی انہوں نے نہیں کھائی سائی سے بس تھوڑا سے ایک دو حالے لے کے چھوڑ دیا تھا تو بس یہ میں نے کہا جلدی جلدی اٹھا لوں اٹھا کے جو ہے پھر دھولوں پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر جو میں نے کشمش بھی ہوئی تھی وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے نہ پھر اب بھی پھول گئی تھی اس کو جو ہے میں دھولوں گ ہی اندر لے جا کے اچھے سے ساف کر کے دھوکے اس کو کھاؤں گی اس کے بہت فائدے ہیں اس کو کھانے سے جو ہے نہ آپ کو دن میں بلکل بھی پیاس نہیں لگتی بلکل بھی اب اس کو ٹرائی کرنا کھا کے دیکھنا بہت ہی جو ہے نہ سارا دن فریش فریش اچھا سا سکون سے گزرتا نہ پیاس لگتی کچھ تو اب اس کو ضروری یوز کیجئے گا اللہ حافظ